اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہر بجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم علمنی الكتاب والحساب اللہم ذکرنی منہما نسید وعلمنی منہما جائےتو اللہم خز بیدک پھر بچوہ آج ہم لوگ کمیس سری ٹانت کلاس سکتے نمبر سری کلیکس نمبر سکتے سر آرگم لے جا رہے ہیں اور کل ہم نے بات کی دی کمیقل فامولے پہ اور اس کی تین ڈائیس پہ اور ہم نے اسٹرکچرل فامولوں کو ڈیوائن کیا تھا اور اس کی ایکزامپل دیکھئے تو جہاں آیا ہے نہیں آیا اب ہم تھوڑا سا بک سے بھی ریٹ کریں گے کہ کیا ہے یہ اسٹرکچرل فامولہ ٹھیک ہے جی آپ کے بک پہ جی کنڈنس دے سٹرکچرل فامولہ لکھا ہوا جو کی ایک ٹائپ آسٹرکچرل فامولے ٹھیک ہے گنٹلی مور دن ون آلگینی کمکونڈز آرپیزنٹیڈ بائی سیم مالیس آئیسو مرز میں تھا آئیسو مرز میں آپ نے دیکھا کہ فامولہ سب کا سی ایس پور دا لیکن ایک تھا این بیوٹین اور ایک تھا آئیسو بیوٹین پھر پینٹین میں فامولہ سب کا سیم تھا لیکن ایک تھا یہ دیکھو این بیوٹین آئیسو بیوٹین نیو بیوٹین میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے سو جناب یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ آم دوہ پر مور دن ون آرگینی کمپونڈ ایک سے زیادہ آپ کے جو آرگینی کمپونڈز ہیں ان کو سیم مالیکیولر فامولے تو شو کیا جاتا ہے لیکن ان کا سٹرکچر فامولہ کا ہوتا ہے مثال کے دو پر آپ کے پاس ایک ہلکول ہے فامولہ اس کا سٹرکچر یہ ہے سی کامن سی یہاں پہ دوہ جا یہاں پہ اور پھر زیادہ ایسے یہ سنیم ایسے ہے اکسیجن کی وننسی ٹو ہوتی ہے اسی فامولے بلائے کمپونڈ ہے کارمن سنگل بانڈ اکسیجن سنگل بانڈ کارمن چار وننسیاں پوری کر دیں ہائیڈوزن دار یہ ڈائی میتھائیل ایتر ہے سمجھ آیا نہیں ہے یہ کیا ہے ایتھائیل ایتر چلی ایتھائیل الکول ایتھائیل یہ دونوں میتھائیل گروپ ہیں اور ان کے دمیان میں اکسیجن سینڈویچڈ ہے یہ آپ کا ایتر ہے ٹھیک ہے کیا آپ ڈائی میتھائی ایتر ایتر سمجھ آیا نہیں ہے سبچھے یہ انہوں نے بات کی کہ عام طرف بہت سارے آرگین کے کمپونٹس کو ہم سے مالیکلر پاملے سے جائے کرتے ہیں ہوئی بہر کہہ دی آب ڈیفرنٹ پروپٹیز لیکن ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں ایک دوسرے سے دے آب ڈیفرنٹ سترکٹرال پاملائی یا پاملائی اصل میں ان کی جو پروپٹیز ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں اس کی وجہ ان کے سٹرکچر کا ڈیفرنٹ ہونے اصل میں ان کے سٹرکچرز ایک دوسرے سے پھر ہیں مثال کے دور پر two organic compounds have the molecular formula C2 H6O ٹھیک ہے جی they have different arrangement of atoms and bonds اب ان کے انترے ہیں جو atoms and bonds کی arrangement ہے وہ کیا ایک آپ کا اتھانول ہے جیسے ہم اتھائل الکول کہتے ہیں اور یہ ڈائی میتھائی اتھر ہے یہ فاملہ یہ فاملے جو ہیں کلیرلی شو یہ واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں دائر کے ایٹمز بانڈ تو ون ان ایتر ڈیفرنٹلی کہ جو ایٹمز سے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں مختلف انداز میں سمجھ آئے نہیں ہے یہاں کاربن سے کاربن جڑے ہوئے یہاں دو کاربن کے ترمین میں اکسیجن سینڈویش دے ہیں جو ان کے جڑنے کا انداز ہے وہ کیا ہے مختلف ہے ان اتھانول اکسیجن ایٹم is bonded to کاربن and ہیڈوزن اکسیجن ایٹم is bonded to only one کاربن ایٹم and a ہیڈوزن ایٹم whereas in ڈیوزن ایٹر اکسیجن ایٹم is bonded to کاربن ایٹم سمجھ آگے اب یہ یہاں بتایا جا رہا اے فامولا that describes the arrangement of atoms in a molecule is called structural formula ہم نے جو structural formula کی definition کی تھی وہ یہ تھی کہ formula that shows the or that describes the arrangement of atoms and bonds بات تو وہ یہ آگی نہیں کہ یہ آپ کو atoms کی اور bonds کی arrangement show کرے گا in a molecule is called structural formula سکر جنا the simple alkanes اب یہ alkanes کیا ہیں alkanes کیا ہیں alkanes اچھا بتاو hydrocarbons کیا ہو hydrocarbons naam naam پہ خور hydrocarbons بالکل جی کہا رہے ہیں binary compounds of carbon and hydrogen arkan hydrocarbons clapping for mr. rami by bi b carbon and hydrogen borc hydrocarbons hydrogen hydrocarbons کہ جتنے بھی ایک کاربن کے دوسرے کاربن سے باند ہوں گے وہ کیا ہوں گے سنگل جیسے بہتے ہیں دوسرے کاربن کے دوسرے کاربن سے باند ہوں گے جیسے باند ہوں گے سنگل باند ہوں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کے سیمپل الکینز ہیں سیمپل سے کیا مراد ہے جن کے آجشہ مرز نہیں بن سکتی اور وہ آپ کے پہلے دین میمبرز ہی ہیں ایتین ہے ایتین ہے پروپین ہے بس بیو ٹرین پر آگے سٹرچین جی ہو سکتا ہے سمجھے بیٹا دو سٹیچین ایڈرگ آب میں تھے فرسٹ سری میمبرز آف الکینز آف فالوینگ سٹرکچرل فارمولاز کلیر ہوا یا نہیں اب جنب علی باتیں غور سے سنتے جائیں میتھین ہے نا میٹھا سن رہے نہیں سن رہے ایک آبن کے ساتھ چار آڑے ہیں جڑے ایک آبن کے انتر ہی چار ایتین میں کتنے آبن ہو جائیں گے دو اچھا ایک بات تو یاد کرو گنتی یار گنتی یاد یاد نہیں یاد موسیقی موسیقی یہ بیدا گنتی ہے نہیں سمجھا ہے کونسی لیٹن یا گریگ بس اللہ دینی زبان کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے گا موسیقی ٹھیک ہے تو منو بان کو گھر دیں ڈائی ٹو کو ٹرائی ٹری کو ٹیٹر چار کو ٹیٹر پانچ کو ہیکزا چھے کو ہپٹا سات کو بکٹا آٹس کو نینے نو کو اور ڈائک آدس کو بچے جب بھی آپ ہائیڈو کاربنس کو نام دینے لگے تو پہلا جو ممبر ہوگا نا اس کے نام کے ساتھ میتھ لگے دوسرے کے ساتھ ڈائی نہیں آتے لگے گا تیسرے کے ساتھ ڈائی نہیں وہ آگے جتنے بھی ممبر ہیں ٹیٹرہ میں بٹ اس کے بعد پینٹہ ہے نا پینٹہ پہلا ممبر کونتا ہے جی الکین فیملی کا اے این نی لگا دو نی تھین اے این نی لگا دو ای تھین اسے کہتا ہے سٹیم نیم کہتا ہے سٹیم نیم یہ کتنے کابن ایٹمز آ رہے ہیں یہ آپ کو بتاکہ چین میں کتنے کابن ایٹمز تو پہلے چار ممبر کے لیے میت ایت پروک بخت ایک کے لیے یہ آئے گا دو گری تین گری اس کے بعد پینٹہ سے پینٹ این لگا دو این لگا دو یہ فیملی نیم ہے یہ کیا چلک این فیملی سے ہے یا این فیملی سے یا این فیملی سے پھر پینٹہ کے بعد کہتا ہے ایکزات ہے تو ایکز این ہی پھر پینٹہ کے بعد پھر پینٹہ کے بعد آنا جو ہے یہ این نین نہیں آئے گا این نین آئے گا یہ یاد رکھتا ہے یہ کہیں نینو میں ڈوب نہ جانا ہے تو یہاں پہ صرف ایک تھوڑا سا کام آئے گا یہ نین نہیں کہنا نینو سے یہ نو نین اور سمجھ آئے دس الکین فیملی کے میمبرز کے نام بھی آپ کو یاد ہوگا اب آج ہیں آپ جناب تم ایتھین سمجھ آگے ایتھین سمجھ آگے ایتھ کا مطلب کاربن کے دو ایٹمز ہوگا اور پروب کا مطلب کتنے باقی فیلنسی ہارڈیجن لگا کے پوری کر دی اس کی دو تو پوری ہو چکی تھی دو ہارڈیجن لگا دی دا کونٹینس سٹرکچر فاملہ فاکدیز الکین جات جتنے بھی ہارڈیجن والے بانڈز ہیں ان کو ختم کر دی اور سارے ہارڈیجن کتنے بھی ہیں اس کے ساتھ لگی دو لکھ دی کاربن والے بانڈز باریزنٹل بانڈز باہت ختم کر دی جاتے ہیں اب آگر اس کاربن کے ساتھ کتنے ہارڈیجن ہیں تین ڈال دی اس کے ساتھ کتنے ہیں ڈال دی اس کاربن کے ساتھ کتنے ہارڈیجن ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ ساری ورڈیکل اور ہوریزنٹل بارز آپ نے ختم کر دی اور جتنے کاربن کے ساتھ ہارڈیجن جو آپ نے سال لگی دی ساری ورڈیکل اور ہوریزنٹل بارز آپ نے ختم کر دی نہیں ہے وہ سٹرکچرل پاملہ جسے میں آپ لوگ ساری ورڈیکل اور ہوریزنٹل بارس کو ختم کر کے ہر کابن ایٹم کے ساتھ لگے ہوئے آئیڈیزنس کو ایڈک دیتے ہیں اور اس طرح پوری چین کو جائز کرتے ہیں that type of structural formula is called by that is called condensed condense کر دی ہیں اب ان کے سمجھا رہا ہے یہ دیکھ سٹینڈڈ اوریزنٹل ورڈیکل بارس لگی ہیں جیسے آپ نے ختم کیا condense ہو گیا جس arrangement میں کابن ایٹم سے اسی میں لکھیں صرف کا کیا اوریزنٹل اور ورڈیکل بارس لگی ہیں اب اگر آپ جتنے کابن ایٹم سے ان کی تعداد اکٹھی لکھ دیں اور جتنے ہائیڈروجن ہیں اس کو اکٹھا لکھ دیں تو بیٹھا یہ مالیکیلر فارمولا ہے تو دیئے کرسپونڈنگ مالیکیلر فارمولا ساتھ ان کے مالیکیلر فارمولا ہی یہ ہیں آپ سمجھا اس میں کوئی پتہ نہیں اس میں یہ پتہ چلتا کہ کابن ایٹم کیسے arrangement میں جڑے ہوئے ہیں لیکن اس میں یہ بھی پتہ نہیں چلتا اب یہ بچے ڈیابینیشن آرہی a condensed structural formula is a structural formula that uses the سمجھ آیا تو ایک ایسا structural formula جو استعمال کرے established abbreviations established کا مطلب قائم شدہ تیہ شدہ abbreviations کا مطلب کیا مخفر مختصر شکل for various group of s ہیں تو بٹا غوث سے سنے وہ کاربن ڈسک کے ساتھ تین hydrogen جڑے ہو سے میتھائل کرتے ہیں یہ بھی میتھائل یہ میتھائلین ہے کاربن کے درستر کتے جڑے ہیں دو میتھائلین در مہنے آگے سمجھا ہے نہیں ہے تو ایک ایسا chemical structural formula جو established abbreviations کو use کرے ہیں for various groups of chains chain میں لگے various groups کرے ہیں abbreviations ہی use کر رہے ہیں it's called what is called condensed structural formula in condensed structural formula we list اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں یہاں تک definition پوری ہو جاتا ہے یہ condensed structural formula جو ہے اس میں ہم لوگ we list ہم درج کرتے ہیں لکھتے ہیں the main chain carbon atoms in the order in which they are present in the chain carbon atom جس طرح chain میں لگے ہوتا ہے ہم ان کو پیسے لگے سمجھا گے تو in condensed structural formula who list the main chain carbon atoms ٹھیک ہے and hydrogen atoms attached to them in the segments in which they appear in the naming system بھائی سمجھا ہے نہیں تو سن لیں condensed structural formula میں ہم list کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں ہم درج کرتے ہیں جو main chain کے اندر carbon atoms موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ جو جڑے بھائی hydrogen atoms ہیں inner segments کس میں ایک ترتیب کون سے ترتیب ان جس میں they appear وہ ڈھو نمہ ہوتے ہیں اندر naming system کس میں naming system میں ہم naming system کیا نومن کے لئے چل گیا اب ہم دیکھ آگے ٹھیک ہے سمجھ آگے اب یہ abbreviations آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کاربن جس کے ساتھ کتنے hydrogen اس کی abbreviation یہ اس کو ایسے لکھا جائے اور اس کا نام کیا میتا ہے اچھا بیٹا جب بھی میتین سے ایک hydrogen نکال دی جاتے تک CH3 بنے گئے تو AN کی جواب پر وائل لگ جائے کی لگ جائے اب جس کے ساتھ دو باقی دو کاربن ہو گئی اس کی شورٹ فارم یہ ابری ویشن یہ اور اس کو میتا ایلین کیا سمجھ آیا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو کاربن کے ہائیڈو جن والے بانڈ انہیں ختم کرنا اور جو اس کے ساتھ ہائیڈو جن جن اس کے تعلق دیں یہ ایک آدم نے بات یہ سمجھ ہے پوچھ گئی میتا آگیا یہ میتا لین پوری سنڈل بار بس ختم نہیں کی جاتی نہیں ختم کی میتا لین آگیا میتا لین یہ ہے کنڈین دسٹرکچر فامولا پروپین تو فگر نوی لیمپن ون شوز کنڈین دسٹرکچر فامولا آپ سم الگین یہ کچھ چل گئی چلیں اب ہیپیویشن سمجھ آگئی اب اچھے یہ نام کیا جی بیو چین شاہ کب انٹر یہ اس کا مالی کی لگ سب سے پہلے اگر میں یہاں پہ چین بنا تو سب سے پہلے چین میں کون آگا چلو چلو چار کارمن آگئیم سکی چین لگ کارمن کارمن یہاں تین آڈ یہاں پہ دو یہاں پہ دو جو اینڈن کابند ہوتے ہیں وہ بھی تھائل ہوتے ہیں نا آپ سمجھ آئے اس کے لئے کیا بریویشن اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد کیا لو جی سٹرکشن کام اللہ اب اگر آپ چاہو تو یہ ہوریزنٹل باؤنس بھی ختم تو ch3 ch2 to sequence ہوئی سمجھو نہیں بتان کابند structure الرمول پσι stunned correspond حسنا similarly ختم Goku T 真的 ở CH3 ہوئی نا genre چی Wyatt ch2 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 hexane haptane octane nonine dar با آپ کی example number 11.1 give the molecular formula structural formula and condense the structural formula structural formula کونسا ہے extended و اور condensed و سمجھو اچھا پہلے میں دلکھو تھوڑا سا definition دے دوں یہ formula that describes the arrangement of atoms انہیں باری کرسکار اس کی کتنے کزمیں ہے یہ ایک expanded ہے اورے ٹھیک ہے جی تو it uses the vertical and horizontal bars to show the bonds but it not uses the vertical and horizontal bars to show the bonds بھئی یہ دونوں میں بھرک سمجھے جی سمجھے یہ میں ابھی کرا نہیں دیا کونڈینس structure بھام اللہ جناب یہ آپ کے بک پر لکھا ہوئے ہم نے کہاں تک definitely ختم کی تھی یہاں تک یہی کہا تھا باقی details ہیں اس کے بعد اس کی definition آپ یوں بھی کر سکتے ہیں سکتے ہیں جیسے کونڈینس کونڈینس چمیز کونڈینس کونڈینس اس کو لکھنے کا کیا یہ ایک سسٹم ہے in a line of text کس میں تیکس کا مطلب گیا تحریر تو تحریر کی ایک لائن میں لکھنے کے لئے اگر آپ ورٹیکل اور ہوریزنٹل باز بنائیں تو کیا یہ ایک لائن میں آجے گا نہیں تو تحریر کی ایک لائن میں لانے کے لئے ہم لوگ کنڈینس سٹوکشن پاملہ استعمال کرتے ہیں ورٹیکل باز بھی ختم کر دیتے ہیں اور ہوریزنٹل باز بھی سمجھ آگیا یہ ظاہر کرتا ہے سارے آٹموں کو بہت امیٹ لیکن کہ کر دیتا ہے غائب کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے ورٹیکل باز اور ہوریزنٹل باز باز تک سمجھ آگیا اگر آپ کو سامنے ہم نے کی بھی ہیں یہ بھی دیکھ لیے آپ اب جنب االی آپ نے اپنی اگر آبس دیکھ لیتے ہیں چھیک ہے دیکھیں بیٹھا کس کا لکھنا تھا جی پینٹین کا کس کا گیپ مولیکیولر فارمولا دستٹرکٹر فارمولا اور کونڈنسٹرکٹر فارمولا فر پینٹین کہتا ہے یہ جو پینٹ ہے پی ای این ٹی این نہیں این کو بھول جاؤ اس نام کے دو حصے ہیں کتنے پینٹ این این کیا بیٹھا این کیا فیملی نہیں یا کلاس نہیں ٹھیک ہے پینٹ کیا سٹیم نہیں سٹیم سے کیا مراد ہے کہ چین جو مین چین ہے اس میں کابن آٹمز کی تعداد یہ کیا کرے گا شوز کابن آٹمز اندہ مین جین سمجھے ہیں تو سٹیم نیم جو تب آپ کو جاتا ہے شو کرتا ہے ٹوٹل نمبر کلتا تھا آپ کابن آٹمز کابن آٹمز کی اندہ مین جین کس میں مین جین بس لائے گو تو کہتا ہے سٹیم پینٹ means 5 کابن آٹمز آپ سمجھا ہے کتنے کابن آٹمز ہیں پانچ اندنگ ان انڈکیز سارے بانٹس کیا ہوں گے سنگل ہوں گے رائے سٹیم کار چین ہیں 5 کابن آٹمز لو جی آگی سٹیم کابن آٹمز اس کو کنڈینس لکھنا ہے سٹرکشل پامولا آگیا کنڈینس دے سٹرکشل پامولا لکھنا تو کیا کر دو سارے بڑٹیکل اوریزنٹر با ختم کر دو سی ایس تری سی ایس تو سی ایس تو سی ایس تو سی ایس تری لو جی مالی کیلے پامولا کیا ہوگا پانچ کابن ہے ہیڈرین کن لو ایک دو ہاں بندر اس کا جنرل پامولا تھا چین اس ٹون پلس ٹو کابن کتنے یہ پامولا ہے چین اس ٹون پلس ٹو کابن کتنے ہے پانچ ایسا ہی ہے چون مولیٹی پلا ہے پانچ پلس ٹو چین فائب پانچ پلس ٹو اس ٹو یہ مالی کیلے پامولا آگیا ہیڈرین کتا دو سارے بڑٹیک ہے سمجھ آیا ہے تین دو پانچ دو ساتر دو نو اور تین بارہ بری ہو گیا خلیر ہو گیا تو یہ بچے کہہ رہا ہے یہ آپ کے سٹرکچر فارمولا پانچ پلس ٹو کتا دا فاردہ کنڈنس ٹو فارمولا رائٹیچ کابن آٹم سیٹ آف آرڈیجن آٹم نیکس ٹو کابن آٹم ہر کابن آٹم لکھی ہے میں لکھا پجو اس کے ساتھ آرڈیجن آٹم تو وہ لکھی پھر کابن لکھی ہے آگے والا اور موڑکی لکھا فارمولا سمپلی کونڈا کابن آٹم اور آرڈیجن آٹم سیٹ آرڈیجن آٹم سیٹ آرڈیجن آٹم سیٹ آرڈیجن آٹم فارمولا فارمان دن کلیر وان لو جنہوں نے پہلے سلوسی میں کابن کے پانچ آٹم دیکھے اور باقی ملنسی کسی